جیس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی طیب خان نے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج مولانا فضل رحمان صاحب کی پی ٹی آئی کے وفد سے اندر ملاقات چل رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے جی بالکل ہے آج ملانا فضل رحمان صاحب کی جو پائٹی کے سنگر لیڈران ہے وہ آج مولانا فضل رحمان صاحب کے گھرہ ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے خوش آئند ہے سیاست میں کچھ بھی عرفیں آخر نہیں ہوتا اور اچھی بات ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے آج جس طرح ان کے ایک انٹریو ندیم ملک صاحب کے ساتھ آیا ہے اور پڑا وائیڈل ہوا ہے اور پڑا چلا ہے اور اس میں انہوں نے تمام باتیں جو کی ہیں وہ بڑی تعلقہ خیز بھی ہیں اور بڑے انکشفات بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سرے لوگوں کے چہرے بے نکاب ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کو فضل رحمان صاحب کے ساتھ مل کر اپوزیشن میں اور اپوزیشن میں آ کر یہ ہے ٹاف ٹائم دے گی اور اچھا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مران خان صاحب سے آجو ان کی قیادت نے ملاقات کیا ہے مروت صاحب نے جن لوگوں نے بھی اس میں بھی جو ہے یہ امران خان صاحب کے حوالے سے یہ امران خان صاحب کی جو بیڈی باڈی لینگویج تھی فضل رحمان صاحب کے بارے میں بڑی خوشکوار تھی اور بڑا پوزیٹیف انہوں نے اس پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادایت دی اور آکھ اور سچ کی طرف آئے ہیں اور یہ امران خان صاحب کے وہ ایکزیکٹ الفاظ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ دیکھیں گے کہ قومی سملی ہو یا خیبر پر انکواہ ہو تو اجماع اسلامی نے تو اطاعت جو ہے وہ انکار کر دیا تو آنے والے دنوں میں جے یو آئی ایف سے جو ہے وہ اطاعت پیٹی اے کا منکن ہو سکتا ہے